اکرمو اصحابی فا انہم خیار اکم اللہ اکبر اہل سنت و جمعاتو دیکھیں کوئی کسی چیز بھی کمی نہیں لیکن وعدہ اللہ شریک دی قسمیں کدھی تیہ کر کے نہیں کرے ساڑھی ہمیں مولویاں تو تیہ انہیں چیز جنہیں تیہ کر رہے ہوڑی منتری دینا ہوں گی منتجا دینا ہوں گی میں جا پر بوتھا دیکھو انہیں سنیاں دے بھی چیرے بگڑ گئے جنہیں مکاکیاں ہوں دے اللہ وعدہ اللہ شریک دی قسم اٹھا کہہ رہے ہیں انہیں موں سے جھوڑنے نہیں جاندے میں کوئی سنیاں دیتے ہیں یہ جنال ہوں دے اگر ایسی مکاکیاں انہیں ہیں میں کہتو انچو خیر انگلہ گئے جنہیں مکاکیاں ہوں دی ہو بی منو جنہیں مکاکیاں آیا انہیں اپنا رزق محدود کیتے ہیں جنہیں مصطفیٰہ دی غلامی ناڑا گئے نہ اس دنیا کوئی کمی ہے نہ آخرت دے اندر کوئی کمی ہے دنیا کوئی کمی ہے تو دلیل ہی ہونا جو کچھ کر دے پھر دیو لہذا ہے لہذا سنت بھی باد رو اس گل تو کوئی ضرورت نہیں ساڑھے تے بدر گئی آنو آدھر محدود کر دیو آپ نے مانگ کیا مو ہو محدود ہی نہ کرو کیا ہوں جیڑا ہدھ نہیں بنے گا رب تالہ انہوں بے حساب رزق کتا ساڑھے کو مانگ سکتے ہو تو سی جو ماننا راہ دے ہو اینہ چاہی دے جی اور کمڑے آئے نہ تینوں رمچو کا دینا چاہتا ہو تو توڑے کیوں مانگ لے پیان اور چپکا رہے دل دی دل ویچ راک مالک تینوں اس جہان بھی رنگ لائے گا اگلے جہان بھی رنگ لائے گا کمی نہیں رہا کسی اس کوڑوں مانگنا تو میرے حساب کر کر کہ مانگنا تو چپر آکھ حساب وہاں پہ جان دے وہاں پہ جان دے ان اللہ یردکو میں یشاؤ بغیر حساب اللہ وقت اور اس طریقے دن اے سب تو پڑھوئے نہ دی عادت تھی ایرانی ہے دی انہوں نے زاکرہ عادت پائی انہوں نے بولوی عادت پائی اہل سنت یہ سفنج بھی داخل ہوگئے لیکن یہ جو لوگاں کوئی قطعن ریسپیکٹ نہیں ہے اہل سنت دی اندر اہل سنت و جماعت دی اندر تے خدمت دی بات ہے خدمت دی خدمت دی بات ہے اے اولیاء کاملینوں نے جنہ ساری زندگی خدمت کی تھی آج جو قبرہ اندر اعلام کرتے ہیں اللہ دی قسم ہے انہوں نے یہ قبرہ بھی تو بھی اوہ فیضان آ رہے ہیں کہ انہوں نے بڑے اندر دی خدمت ہو رہے ہیں دیکھیں نا لنگر جاری لنگر شریف جاری ہو گئے لنگر شریف جاری ہو گئے اللہ دے ولی ولو ڈیوٹی لگ گئی آپ دی اولاد پاک انہوں نے کہا دیتا بچ تسی جنابوں تے پہنچ جاؤ نیرا کی چھڑنا ہے کسی میک میں تسی انہوں نے سامنا ہے چلو تسی آپ جا کے سامنا حضرت صاحب نے دیکھا جی دربار شریف تے سامنے بلکل اتنا بڑا بڑی جگہ خریدی اور اس جگہ دے اتے مرکز آپ قائم فرمان گے اور رنمال شریف حضرت مجدد اسلام دے روضا پاک دے سامنے بھی ڈیڑھ کلے دے اندر اتنا بڑا مرکز تعمیر ہو گئے چاڑی تو زیادہ کمرے تعمیر ہو گئے اور جڑے بندے گلہ کر دے آنا بھئے ایک توجہ نہیں دے رہے میں سارے انہوں ایسے اور شریف تے بھی جوڑے ہیں کیا ہونے تو اسی توجہ دیو کیوں کہ مرکز قائم ہو گئے نے آپ آخر دن ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں ہونہ آونا سامنے دین چاہو دنیا چاہو کچھ چاہو آؤ آپ دربار دے اندر سب کچھ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا گرامی قدر حضرات اے اولیاء اللہ دیا شانہ نے ہر آن رب تعالیٰ انہوں ایک نیا مقام عطا فرمائے کھلہ یومن ہوا فی شان ہر آن بغیر تغیر تو ایک شان عطا فرمائے آقا سبحان اللہ اور اے تبدیلی تسی دیکھ رہے ہو اس تو بھی زیادہ مالک کریم اس لے اندر برکات فرمائے گے اور میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جللہ شانہ و حضور کی بلے عالم سیت و سلامتینا دراز عمر عطا فرمائے سب کا وہ زور نہ آمین کم سیت و سلامتینا حضرت دراز عمر عطا فرمائے حضرت فرزند گرامی تو علیہ السلام نے تشریف فرمائے بڑے ذوق شوق محبت نہ اپنے والد گرامی دے کم لو سمجھ دیں اور رب تعالی نے انہوں لیاقت فاہم عمر تو بھی زیادہ عطا فرمائی اور اللہ تبارک و تعالی انہوں نے سورت اندر بھی حضرت دا فیضان جاری ہو ساری فرمائے انشاءاللہ دین اسلام دا کم روز افضویں اور عالمی سطح دے اتے اور لوگ باز کہتے ہیں جی اسی جلوس کر رہے ہیں جی اسی فلان کر رہے ہیں میں کہت اسی جلوس ہی کر دیا رہنے ہیں جیڑے انہوں نے سامنے بھی دین اسلام دی دعوت پیش کر دیں نہ پہے اور انہوں نے نسلہ دے اندر بھی دین نہ پیغام جاری کر رہے ہیں اور انہوں نے سامنے بے کے کر رہے ہیں انہوں نے وچ بے کے کر رہے ہیں اللہ دے فضل و کرم نال آج ہالینڈ دے اندر فرانس دے اندر یوکے دے اندر اور پاکستان دے سارے انصوبیاں دے اندر میں حضرت دینار دیرہ اسمائل خان بھی کیا دیرہ اسمائل خان پانی کوئی نہیں ہوتا جیتے گئے تھے پانی اللہ اکبر مولا عمر یاد صاحب کہنے سے پانی نہیں حضرت صاحب نے فرمایا پانی نہ انتظام سب تو پڑھو کرو کیوں گے لگ گئے لگ کیوں گے فیلٹر فیلٹر پانی نہ انتظام الحمدللہ جس جگہ تبھی آپ تشریف لے گئے ہیں کشمیر چو لوگ آئے ہیں صوبہ سراد بھی چو آئے ہیں ہر علاقے دے اندر دین اسلام دی ترویج اور اشاد نہ کم ہو رہے ہیں اور ایک دعوت جلی اپنے 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 زمانے جس نے کام پر پہ شکی تھی سلسلہ علیہ اللہ فیضانے کام جاری و ساری اللہ تعالیٰ کا بیامہ سلسلہ فیضانے جاری و ساری فرمائے اور عابد امور ایسے نے میں ایمان نہ کہہ سکنا ابراہیم خلیللہ علیہ السلام جلی دعا کر رہے ہیں نا وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامَا رب تعالیٰ نے اس زمانے پریزگار تھی علماء صلحاء صاحب علم اس وقت پاکستان دے سب تو بڑے مدرس ملنے جلد مولانا غلام محمد صاحب مدیواری سلسلہ دے وہ بھی حضرت دیکھوڑ ہوتے سبق شریف سبق پڑھا دیں اسباق پڑھا رہے ہیں پیشلے کئی سالہ تو ایک فوجہ نے مدرسے دے اندر آپ اعلیٰ ترین خدمات مدرسیل نے ہوتے تدریس واسطے مقرر فرمائے یونیورسٹری دے اندر پاکستان دے اندر علماء جماعت در جماعت گروہ در گروہ طلبہ آ رہے ہیں اور فیض اٹھا رہے ہیں اے عظیم سلسلے نے انجے کام نہیں ہوندہ ہے دنیا داری اگر ذہن وے چوبے تھے نہیں لیکن رب تعالی جنہوں اعلیات عطا فرمائیے نے اعلی عمل دی توفیق عطا فرمائیے تے اقتاب دا پیرا ہوندے انہ دی نظر کرم ہوندی میں سمجھا گا کہ آپ دے امور دے اندر حضرت خاص طور دے سخی سید معروف رحمت اللہ علیہ اور حضرت سخی سلیمان نوری حضوری رحمت اللہ علیہ اور حضرت نوشہ گنبخش قادری رحمت اللہ علیہ آپ دی تائیدات روحانیاں آپ دے نار لیں تائیدات روحانیاں نار لیں وہ دی نشانی ہے کہ انہ دی جگہ دی آبادی باست حضرت آموجود ہو گئے اے رب اللہ تعالی اس رب نتا قیام قیامت جاری ہو جکے آپ دی اولاد دے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی اور زیادہ اس سلسلے انترکی آتا فرمائے جیڑے دوست آباب آجی عدالت صاحب اے آلینڈ دے بھی نہیں تو برطانیہ دے بھی نہیں آپ بھی تشریف فرماؤے را آلینڈ تو آگئے انہوں تو اسی اپنے مالے چو آیا تو اسی سمجھا اسی بھی لیکن دنیا دی محبت دیکھو لیکن ایمان دی دولت روحانیت دی دولت اتنی بڑی ہو دے سامنے لکھا دی کوئی ویلیو نہیں ہوتی آپ آئے مشریف لیان اللہ میں لیاکت حسین صاحب جلانی صاحب آپ دینار ایک پورا قافلہ آئے اے یوکے یورپ دے بھی چو آئے ہالینڈ دے بھی چو آئے اور انشاءاللہ لزیز یہ بارہ ایتھے لگیاں رانگیاں اللہ تعالی اس شہر دے لوگا نو گردلوا دے لوگا نو توفیق عطا فرمائے اس مرکز دی طرف متوجہ ہونا توڑا کم ہے اور اے تو دین دی تفقوت بصیرت حاصل کرنا آپ بھی اور اپنیاں اولادان بھی اس طرف متوجہ کرنا تاکہ آپ دے فید و برکات نو حاصل کر کے اے اصل فخر ہے توڑے شہر دا بھی یہ زلح دا بھی اس پورے علاقے دا بھی آپ دی اللہ دے ولی دی نسبت مبارکہ اور اللہ تعالی ادنال جڑے رہنے دی اور خدمت کرنے دی سب نو توفیق عطا فرمائے و آخر دعوائیان الحمدللہ رب العالم چمکا تیبا کا چاند جس سوہانی گھڑی چمکا تیبا کا چاند اس دل افروزی ساعت پہلا خون سلام مصطفی جان رحمت خون سلام شمع بز میں ہدایت پہلا خون سلام مصطفی جان رحمت خون سلام مصطفی جان رحمت خون سلام مصطفی جان رحمت دلوں میں دلوں میں عزمت مصطفی جان رحمت حکمت اعلیٰ حضرت بیلا خون سلام مصطفی جان رحمت بیلا خون سلام شمع بز میں سبز گمبد کے مقیر اور السلام رحمت للعالمين تمام احباب تشریف رکھیں بیٹھ جائیں آپ تھوڑا سا پیچھے ہٹ جائیں انشاءاللہ سب کی ملاقات ہوگی کوئی ایسا شخص انشاءاللہ یہاں سے نہیں جائے گا جس کی ملاقات جو مصاف ربنا ونا تحملنا مالات وقتلنا به واعفو انا واقفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا لالکوم الكافرين اللہم اهدنا فمنها